بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کلاس نائن اردو کے لیکچر کے ساتھ سبق نمبر پانچ نسوح اور سلیم کی گفتگو جس کے مصنف ہیں ڈپٹن نزیر احمد دیلوی اور یہ ڈپٹن نزیر احمد دیلوی کی کتاب توبت نسوح سے لیا گیا ہے تو کلاس پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کے انوان کے بارے میں بتا دوں نسوح اور سلیم کی گفتگو نسوح جو ہے وہ سلیم کے والد تھے اور سلیم ان کا بیٹا یعنی کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہوئی اسی سبق پر ہم آج پڑھائی کریں گے اور اسے ایک ڈائلوگ کی شکل دی گئی ہے یعنی کہ گفتگو کرنا آپ اس میں بات چیت کرنا تو پڑھائی کی طرف آتے ہیں آج تو میاں بیوی میں یہ کولو قرار ہوا کولو قرار ہونا اہدو پیبا ہونا یعنی کہ وعدہ ہونا اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آج جگایا بیدارہ کہتے ہیں جگانے والی یا جگانے والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو جگانے والی جو عورت تھی جو حادمہ تھی ان کے گھر میں اس نے آج جگایا کہ ساہبزادے ساہبزادے یعنی کہ لڑکے اٹھئیے ساہبزادہ مطلب بیٹا یا لڑکا جو ہے بالاہانے پر میاں بھولاتے ہیں بالاہانہ کہتے ہیں بلائی منزل کو بلائی منزل اوپر والی منزل تو بیدارہ جو جگانے والی عورت ہے وہ آئیں اور اس نے کہا کہ بچے اٹھیں آپ آپ کو بلائی منزل پر میاں صاحب بلاتے ہیں سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم دس برس کی تھی کچھ کم دس برس کی تھی یعنی کہ دس سال سے کم جو ہے وہ سلیم کی عمر تھی سلیم نے جو طلب کی خبر سنی طلب کرنا بلانا کسی کو تو کہتے ہیں سلیم نے جب اپنے بلانے کی خبر سنی تو گبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ مو دھویا ہاتھ مو دھونے کے بعد ماں سے آ کر پوچھنے لگا امہ جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلائی ہے یعنی کہ امہ سے وجہ دریافت کی کہ کیا آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ مجھے ابا جان نے کیوں بلائی ہے ماں مجھ کو کچھ حبر نہیں سلیم کچھ ہفہ تو نہیں ہے ہفہ نراز ہونا مجھ کو کچھ حبر نہیں یعنی کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ماں نے یہ کہا تو سلیم نے پھر آگے سے کہا کہ کچھ ہفہ تو نہیں ہے یعنی کہ وہ مجھ سے نراز تو نہیں ہے ماں ابھی تو کوٹے پر سے نہیں اترے کوٹے کوٹے کہتے ہیں اوپر والا حصہ اوپری حصہ یا اوپر کی منزل جو ہے سلیم بیدارہ تجھ کو کچھ معلوم ہے بیدارہ یعنی کہ جو جگانے والی عورت ہے پھر سلیم نے اس سے وجہ تریاب کی جب اس نے دیکھا کہ ماں کو کچھ حبر نہیں کہ مجھے اباجان نے کیوں بھولایا تو پھر اس نے بیدارہ سے پوچھا کہ بیدارہ تجھ کو کچھ معلوم ہے بیدارہ میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی میاں اکیلے بیٹے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے یعنی کہ میں اوپر اپنے کام سے گئی تھی تو میاں جو ہیں وہ اکیلے کتاب پڑھ رہے تھے میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا ان کو بھیج دیجیو بھیج دیجیو یعنی کہ سلیم کو اوپر میرے پاس بھیجے سلیم سورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا سورت یعنی کہ ان کی شکل سے یا ان کے چہرے سے یہ معلوم تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہیں اب ہم صفحہ نمبر 29 کی طرف آتے ہیں بدارہ نہیں تو یعنی کہ ان کی سورت سے تو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ غصے میں ہیں سلیم تو امہ جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو پھر سلیم امہ جان سے کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے ساتھ چلے کیونکہ وہ ڈر رہے تھے اپنے اباجان کے پاس جانے سے ماں میری گود میں لڑکی سوتی ہے تم اتنا ڈرتے کیوں ہو جاتے کیوں نہیں تو ماں آگے سے کہتے ہیں کہ میری جو گود ہے وہاں پر چھوٹی بچی سو رہی ہے لڑکی سو رہی ہے تم نہیں ڈر ہو تم جاؤ آرام سے سلیم کچھ پوچھیں گے ماں جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا معقول طور پر یعنی کہ اس کا مناسب جواب دے دینا وہ جو کچھ بھی تم سے پوچھیں گھر سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا ڈر سے خوف سے سلیم جو ہے وہ چلا گیا اس نے اپنے اباجان کو سلام کی اور وہ جا کر ان کے پاس کھڑا ہوا باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا باپ کیوں صاحب آج مدرس سے نہیں گے تو مدرس سے کہتے ہیں پڑھانے والی جو جگہ ہوتی ہے اس کو مدرسہ کہتے ہیں تو پھر باپ جو ہے وہ سلیم سے کہتے ہیں یعنی کہ نصوف جو ہے وہ سلیم سے کہتے ہیں کہ تم آج مدرس سے نہیں گے بیٹا جبس جاتا ہوں ابھی کوئی گھنٹے بر کی دیر ہے یعنی کہ گھنٹے بر کی دیر اور ہے یعنی کہ ایک گھنٹے بعد جو ہے وہ میں مدرس سے چلا جاؤں گا باپ تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرس سے جاتے ہو یا الگ تم اپنے بھائی جان کے ساتھ جاتے ہو یا پھر علیدہ سے اکیلے جاتے ہو بیٹا کبھی کبار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں ورنہ اکیلہ جاتا ہوں تو کہتے ہیں کبھی کبھر جو ہے بھاي جان کے ساتھ جاتا ہوں بالنہ زیادہ تر میں اکیلہ ہی چلا جاتا ہوں باپ کیوں باپ نے وجہ پوچھی بھئی ایسا کیوں ہے کہ تم کیوں جاتے ہو اکیلے بیٹا اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں واسطے کے لیے تو وہ کہتے ہیں اگلے مہینے جو ہے وہ امتحان ہونے والے ہیں تو بھائی جان جو ہیں وہ اس کے لئے تیاری کر رہے ہیں صبح و صفیرے اٹھ کر کسی ہم جماعیت کے یہاں چلے جاتے ہیں صبح و صفیرے یعنی صبح و صبح جماعیت میں پڑھنے والا جو آپ کا دوست ہوتا ہے اس کو ہم جماعیت کہتے وہ کہتے کہ صبح و صبح و صبح وہ اٹھ کر اپنے دوست کے ساتھ چلے جاتے ہیں وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے اپنے دوست کے گھر پڑھائی کے دوران انہیں بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو پھر وہ گھر نہیں آتے میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں اور دیر ہو جاتی ہے جب انہیں میں جاتا تو ہوں لیکن میں ان کے گھر کی جگہ میں ان کو مدرسے میں یعنی کہ پڑھانے والی جو جگہ ہے میں وہاں پر ان کو پاتا ہوں یعنی کہ وہاں پر وہ مجھے ملتے ہیں باپ کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہیں باپ پھر کہتے ہیں آگے سے کہ کیا تم لوگوں کو اپنے گھر میں جگہ نہیں ملتی جو تم پڑھنے کے لیے دوسروں کے گھر چلے جاتے ہو بیٹا جگہ تو ہے مگر وہ کہتے تھے کہ یہاں بڑے بائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شترنج ہوا کرتا تھا تو کلاس گنجفہ اور شترنج جو ہے یہ دونوں قسم کے کھیل ہیں گنجفہ جو ہے وہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں چھانمی گول پتے اور تین کھلاڑی ہوتے ہیں اور شترنج یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں چوسٹھانے اور بتیس مہرے ہوتے ہیں تو یہ دونوں جو ہیں یہ کھیل ہیں اتمنان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ یعنی کہ وہ یہ دونوں کھیل جو ہیں وہ کھیلتے رہتے ہیں گنجفہ اور شترنج تو اتمنان کے ساتھ تسلی کے ساتھ جو ہیں وہ پڑھنا نہیں ہو سکتا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا باپ تم بھی شترنج کھیلنی جانتے ہو بیٹا مہرے پہچانتا ہوں مہرے کہتے ہیں گوٹیاں یعنی کہ شترنج کے اوپر جو رکھنے والی گوٹیاں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں میں مہرے پہ چانتا ہوں چالنے جانتا ہوں یعنی کہ کیسے کھیلنا ہے اور کیسے تدبیر لڑائی جائے گی اس مہروں کو کھیلنے کے دوران وہ میں ساری چیزیں جانتا ہوں مگر خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا اتفاق نہ ہونا کبھی موقع نہیں ملا باپ مگر زیادہ دنوں تک باپ دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے باپ نے کہا مجھے امید ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے جب تم اسے روز دیکھو گے کہ وہ کیسے کھیلی جاتی ہے بیٹا شاید مجھ کو عمر بھر بھی شترنج کھیلنی نہ آئے باپ کیوں کیا ایسی مشکل ہے بیٹا مشکل ہو یا نہ ہو میرا جی ہی نہیں لگتا جی نہ لگتا دل نہ لگنا تو بیٹا کہتا ہے بے شک وہ مشکل ہے یا نہیں ہے میرا دل ہی نہیں لگتا باپ سبب یعنی کہ مجھے وجہ بتاؤ تمہارا کیوں دل نہیں لگتا بیٹا میں پسند نہیں کرتا مجھے پسند نہیں ہے اب صفحہ نمبر تیس کی طرف آتے ہیں باپ چونکہ مشکل ہے اگر مبتدی اکثر مبتدی گھبر آیا کرتے ہیں مبتدی کہتے ہیں ابتدا کرنے والے کو وہ کہتے ہیں شترنچ کی مشکل تو ہے اور جو ابتدا کرنے والے ہیں یعنی کہ جو ابھی نیا نیا کھیلنا شروع کرتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں مجھے یقین ہے کہ گنجفہ میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہے طبیعت یعنی کہ وہ طبیعت خوب لگتا ہے تو کلاس یہاں پر طبیعت خوب لگنے سے مراد ہے کہ وہ تمہارے مزاج کے مطابق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ گنجفہ جو کھیل ہے یہ تمہارے مزاج کے مطابق ہے اور یہ تمہیں پسند بھی آئے گا وہ بنسبت شترنچ کے بہت آسان ہے بنسبت شترنچ کے یعنی کہ شترنچ کی نسبت شترنچ کی جگہ گنجفہ جو ہے وہ آسان ہے بیٹا ہاں شترنچ کی نسبت کر نسبت کر یہاں پر کلاس میں آپ کو بتاؤں کہ اس طور میں جو عبدو لکھی جاتی تھی وہاں پر ناول میں یا افسانوں میں جو ہے وہ کچھ اس قسم کی زبان استعمال ہوتی تھی تو نسبت کر جو ہے یہ بھی بانسبت ہی ہے یعنی کہ کسی چیز کی جگہ تو یہاں پر وہ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں شترنچ کی نسبت کر یعنی کہ شترنچ کی نسبت جو ہے وہ گنجفہ زیادہ ناپسند کرتا ہوں ناپسند کرنا ناپسندیدگی کا اظہار کرنا باپ ہاں شترنچ میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجفہ میں ہاپسے پر یعنی کہ شترنچ جو ہے وہ آپ کی مزاج کے مطابق ہوتا ہے اگر آپ کا مزاج ہو تو آپ کھیل سکتے ہیں لیکن گنجفہ جو ہے وہ آپ کی ہاپسے یعنی کہ آپ کی یاد داشت پر زور ڈالتا ہے بیٹا میری ناپسندگی کا کچھ حاص کر یہی سبب نہیں بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے صرف یہی کھیل پسند نہیں ہر قسم کا کھیل جو ہے وہ مجھے بہت برا لگتا ہے باپ تمہاری اس بات سے مجھ کو تاجب ہوتا ہے تاجب ہونا حیرانگی ہونا میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصل سبب سننا چاہتا ہوں ناپسندیدگی کسی چیز کو ناپسند کرنا تو اس کا باپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصل سبب اصل سبب اصل وجہ جو ہے وہ میں سننا چاہتا ہوں کہ تمہیں کیوں ناپسند ہے کیونکہ شاید اب سے پانچ یا چھے مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان پر بیٹھا کرتا تھا میں نے خود تم کو ہر طرح کی کھیلوں میں نہائید شوک کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پانچ سے مہینے پہلے خود دیکھا ہے کہ تم باہر کے مکان پر بیٹھا کرتا تھا اور تم بڑے شوک سے ہر طرح کی کھیل کھیلتے تھے بیٹا آپ درست فرماتے ہیں یعنی کہ آپ بلکل صحیح کہتے ہیں میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا دیوانہ بننا پاگل ہو جانا تو میں ہمیشہ کھیلوں کے پیچھے پاگل رہتا تھا مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے یعنی کہ دلی نفرت دل سے نفرت ہونا کسی چیز کا باپ آخر اس کا کوئی سبب ہاس ہوگا سبب ہاس کوئی ہاس وجہ باپ نے پوچھا کہ اس کی کوئی ہاس وجہ تو ہوگی جو تمہیں دلی نفرت ہے بیٹا آپ نے اکثر چار لڑکوں کو کتابے بگل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا تو پھر بیٹا کہتا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی چار لڑکیں ہیں ہماری گلی کے جو کتابے بگل میں دابے بگل میں دابے یعنی کہ بازو کے نیچے دبائے ہوئے گلی میں آتے جاتے ہیں وہیں جو گورے گورے چار لڑکیں ایک ساتھ رہتے ہیں گورے گورے مطلب جو سپید کلر کے ہیں جن کا رنگ سپید ہے وہ چار لڑکیں جو ایک ساتھ جاتے ہیں پڑی جھوتیاں پہنے منڈے ہوئے سر انچے پجامے نیچی چولیاں تو پڑی جھوتیاں مطلب ایسی جھوتیاں جن کی ایڑیاں جو ہیں وہ بیٹھ گئی ہو منڈے ہوئے سر ایسی حجامت کہ جس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے بال جو ہیں وہ سر کے ہو جاتے ہیں اونچا پجاما یعنی کہ جو ان کی شلوار ہے وہ اونچی ہے یا ان کے جو پجامے ہیں وہ ٹہنوں سے اونچے ہیں اور نیچی چولیاں نیچی چولیاں یعنی کہ بہت لمبی کمیزیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے جو اس حالت میں گلی میں آتے جاتے ہیں بیٹا ہاں جناب وہیں چار لڑکے باپ پھر بیٹا بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے دیکھا ہے تو بیٹا کبھی نہیں بیٹا باپ کبھی نہیں بیٹا جناب کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے کچھ عجب یعنی کہ بڑی عجیب سی عادت جو ہے وہ ان لڑکوں کی ہے راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے یعنی کہ جب وہ راستے میں چلتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں اپنے سے بڑا مل جائے جان پیچان ہو یا نہ ہو ان کو سلام کر لینا ضرور کہتے ہیں کہ ان لڑکوں کو اگر کوئی اپنے سے بڑا مل جائے بے شک وہ اسے جانتے بھی نہ ہو جان پیچان یعنی کہ واقفیت بھی نہ ہو پھر بھی اسے سلام ضرور کرتے ہیں کئی برسے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانو کان حبر نہیں کانو کان حبر نہ ہونا کسی کو معلوم نہ ہونا تو کہتے ہیں کہ کئی برسے وہ اس محلے میں رہتے ہیں لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ یہ چار لڑکے بھی ہیں محلے میں کوڑیوں لڑکے بڑے بڑے ہیں کوڑیوں لڑکے بیسیوں لڑکے جو ہیں وہ اس محلے میں بھرے پڑے ہیں بھرے پڑے ہونا یعنی کہ بہت زیادہ ہونا بیسیوں لڑکے اس محلے میں ہیں لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں واسطہ تعلق یعنی کہ کسی سے ان کو کوئی تعلق واسطہ نہیں آپ اس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں اوپر تلے کے ایک کے اوپر ایک تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں اوپر تلے کے یعنی کہ ایک سال پھر ایک دوسرا اس سے چھوٹا تو بہت جو ہے ایک دوسرے سے کم عمر بھائی ہیں نہ کبھی لڑتے نہ کبھی جگڑتے نہ گالی بگتے نہ وہ ایک دوسرے سے لڑتے جگڑتے ہیں نہ گالی بگتے گالی بگتنا فرش گوئی کرنا یعنی کہ برے الفاظ کہنا نہ قسم کھاتے نہ جھوٹ بولتے نہ کسی کو چھیڑتے اور نہ ہی کسی پر تلس کرتے ہیں ہمارے ہی مدرسے میں پڑتے ہیں وہاں بھی ان کا یہی حال ہے کہ وہاں بربیو یہ اسی طرح ہی رہتے یعنی کہ بہت شریف لڑکے ہیں کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی ڈیڑھ بجے ایک گھنٹے کی چھٹی اب آتے ہیں صفحہ نمبر اکتیس کی طرف ایک گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں جو ایک گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے اس میں بھی لڑکے جو ہیں وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جو ایک گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے اس میں جو باقی لڑکے ہیں جو باقی دوست ہیں ہمارے وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں لیکن یہ جو چاروں ہیں یہ پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں باپ بھلا پھر بھلا پھر سے مراد یعنی کہ تو پھر کیا اس کے بعد پھر کیا بیٹا منجلہ لڑکا میرا ہم جماعت ہے منجلہ کہتے ہیں درمیانہ تو جو درمیانہ لڑکا ہے وہ بیٹا کہتا ہے کہ وہ میرا ہم جماعت ہے یعنی کہ میرے ساتھ پڑتا ہے ایک دن میرا اموختہ یاد نہ تھا اموختہ کہتے ہیں پڑا ہوا جو سبق ہے اس کو دہرانا جو دہرائی کرتے ہیں اس کو اموختہ کہتے ہیں تو ایک دن میرا اموختہ یاد نہ تھا مولوی صاحب نہایت نہ ہش ہوئے یعنی کہ وہ مجھ سے ہش نہیں ہوئے کیونکہ میں انہیں سنانا سکا اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کمبخت گھر سے گھر ملا ہے کمبخت یعنی کہ بری قسمت والا تو مولوی صاحب جو ہیں وہ میری طرف اشارہ کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ کمبخت گھر سے گھر ملا ہے اب کند کا گھر سے گھر ملا ہے ان چاروں لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ سلیم کا گھر ملا تھا تو اسی کے بارے میں کہا کہ مولوی صاحب نے سلیم سے کہا کہ کمبخت تمہارا گھر جو ہے وہ اس کی گھر کے بلکل ساتھ ہے اس کے پاس جا کر یاد کر لیا کر میں نے جو پوچھا کیوں صاحب یاد کروا دیا کرو گے تو پھر میں نے جو ہیں ان چاروں لڑکوں میں سے جو ایک منجلہ لڑکا میرا دوست تھا میں نے اس سے کہا کہ کیوں تم مجھے یاد کروا دوگے دل و جان سے جو ہے وہ یاد کرواؤں گا گھرس میں اگلے دن ان کے گھر گیا آواز دی پھر یہ ایسا ہوا کہ میں اگلے دن جو ہے ان کے گھر گیا جب میں نے ان سے اجازت لی تو میں ان کے گھر گیا میں نے اس کو آواز دی اس نے مجھے اندر بلا لیا دیکھا کہ ایک بہت بوڑی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ روح بیٹھی ہوئی ہے تخت کہتے ہیں ایک اوچی سی چوکی ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر نماز بغیرہ پڑی جاتی ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑی جو عورت ہے وہ جائے نماز ایک تخت پر بچھائے قبلہ روح یعنی کہ قبلہ کی طرف مو کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کچھ پڑھ رہی ہیں وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں لوگ ان کو حضرت بی کہتے ہیں تو جو لوگ تھے وہ جو ان لڑکوں کی نانی تھی ان کو حضرت بی کہہ کر بلاتے تھے میں سیدھا سامنے والے دلان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا دلان کہتے ہیں سیہن کو تو وہ کہتا ہے کہ میں سامنے والے جو سیہن ہے وہاں پر میرا دوست بیٹھا ہوا تھا میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا جب حضرت بی اپنے پڑھنے سے فارق ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا حضرت بی جو ہے وہ اپنی جو آیات وغیرہ ہے یا قرآن پاک ہے جب اس کو پڑھنے سے فارق ہوئی تو انہوں نے مجھے بلائیا اور کہا گو یعنی کہ اگرچہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں تو کہتے ہیں کہ تم نے مجھے سلام نہیں دی لیکن میں تمہیں دعا ضرور دوں گی جیتے رہو عمر دراز خدا نیک ہدایت دے ہدایت یعنی کہ سیدھا راستہ تو کہتے ہیں تمہاری عمر دراز ہو عمر دراز مطلب لمبی عمر تمہاری عمر دراز ہو اور اللہ تمہیں سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھائے تمہیں نیک ہدایت دے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا غیرت شرم یا خیاء کے مارے زمین میں گڑ جانا یعنی کہ بیزتی محسوس کرنا اور فورا میں اپنے اور فورا میں نے اٹھ کر نہایت عدب کے ساتھ سلام کیا جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے اس طرح سکا ہے تو میں بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا زمین میں گڑ جانا شرمندہ ہو جانا پھر میں فوراں اٹھا اور میں نے نہایت عدب سے انہیں سلام کیا تب حضرت بھی نے فرمایا بیٹا برا مطماننا یہ بلے مانسوں کا دستور ہے بیٹا برا مطماننا یعنی کہ میری بات کا تم برا نہ ماننا بلے مانسوں یعنی کہ شریفوں کا دستور دستور کہتے ہیں آئین تو وہ کہتے ہیں دستوروں شریفوں کا یہ دستور ہے یہ آئین ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں اور میں تم کو نہ ٹوکتی ہوں ٹوکنا ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے چونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے مجھے سلام نہیں کی لیکن میں نے تمہیں اس لیے ٹوکا کیونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو کیونکہ اس لیے تاکہ یہ نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے میرے بچوں کی صحبت پر بھی اثر پڑے اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اسرار کر کے کھلائی اسرار کرنا زد کرنا تو انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے مٹھائی دی اور مجھے اسرار کیا یعنی کہ بار بار کہا کے تمہیں سکھاؤ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا مدتوں یعنی کہ کافی عرصہ جو ہے میں ان کے گھر جاتا رہا حضرت بی بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی نواسہ نواسے کہتے ہیں بیٹی کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت بی جو ہے وہ مجھے اپنے نوازوں کی طرح چاہتے ہیں اور پیار کرنے لگی تھی اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی تب بھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا اور ہمیشہ وہ مجھے نصیحت کرنا یعنی کہ اچھے اچھے باتیں سکھاتی تھی نصیحت کرتی تھی تب سے میرا جو دل ہے وہ تمام کھیلوں سے باتوں سے کھٹا ہو گیا کھٹا ہو جانا یعنی کہ میرا جی بڑھ جانا تو کلاس جو سبق نمبر پانچ ہے اس کی آپ کو پڑھائی کروائی جا چکی اور الفاظ کے معنی بھی بتائی جا چکے ہیں امید ہے کہ آپ اس سے گھر میں پڑھیں گے کلاس نصوح اور سلیم کی گفتگو سبق نمبر پانچ اس کی پڑھائی ہم کروا چکے ہیں اب ہم آتے ہیں اس کے خلاصے کی طرف تو خلاصہ میں آج تو میرا بیوی میں یہ کولو قرار ہوا اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سوکر نہیں اٹھا تھا کولو قرار یعنی کہ دونوں میرا بیوی میں یہ تیہ بات جو ہے وہ تیہ پا چکی تھی بات تیہ پانا یعنی کہ اہد ہونا تو اگلے دن ایسا ہوا کہ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ان کا سوکر نہیں اٹھا بات کس بات سے تیہ پائی ان کی اس بات سے میرا بیوی کی بات جو ہے وہ تیہ ہوئی کہ کیسے ہم لوگ جو ہے وہ بچوں کو اپنی جو جماعت میں پڑھنے کے لیے ان کا رجحان جو ہے وہ کیسے کروائیں اور کس طرح جو ہے انہیں وقت کی پبندی تمیز اور طریقہ جو ہے وہ سکھائیں تو پھر کیا ہوا کہ اگلے دن چھوٹا بیٹا جو تھا ان کا سلیم وہ سوکر نہیں اٹھا تھا جگانے والی جو عورت تھی جو ان کی حادمہ تھی وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو میاں صاحب بلاتے میاں یعنی کہ ان کے جو والد تھے وہ آپ کو بلاتے ہیں سلیم کی عمر اس وقت تقریباً دس پر سے کم تھی اس نے جب سنا کہ میرے والد جو ہیں وہ مجھے بلا رہے ہیں تو وہ گھبرا گیا گھبراتے ہوئے اس نے جلدی سے اٹھا موہ ہاتھ دویا اور اپنی امہ جان سے بجہ دریافت کی کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے ماں نے وجہ بتائی کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تم ہج جا کر معلوم کر لو کہ تمہیں کیوں بلایا جا رہا ہے بیدارہ بیدارہ سے پھر اس نے بیدارہ جو کہ ان کی خادمہ تھی پھر اس نے ان سے پوچھا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ مجھے بلایا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں ہی معلوم کہ انہوں نے کیوں بلایا صرف مجھے پیغام دیا کہ میں میاں سلیم کو جو ہے وہ آپ کا پیغام دے دوں پھر سلیم نے پوچھا کہ کیا وہ غصے میں تھے انہوں نے کہا نہیں غصے میں تو معلوم نہیں ہوتے تھے لیکن یہ ہے کہ آپ خود جا کر وجہ دریافت کر لیں سلیم نے امہ جان سے کہا کہ آپ ذرا میرے ساتھ چلیئے امہ جان نے کہا میں تو اس وقت نہیں جا سکتی کیونکہ چھوٹی بچی جو ہے وہ میرے گوت میں سو رہی ہے سلیم مجھ سے کیا وہ کچھ پوچھیں گے پھر آگے سے اس نے کہا کہ کیا وہ مجھ سے کچھ پوچھیں گے کس بات کے بارے میں پوچھیں گے تو پھر ماں نے کہا کہ آپ جو بھی وہ پوچھیں گے تم اس کا مناسب جواب دے دینا ڈرتا ڈرتا وہ اوپر چلا گیا باپ کے پاس گیا عدب کے ساتھ کھڑا ہوا اور سلام کی بیٹے سے پھر باپ کی بات چیت ہوئی پھر باپ نے ان سے پوچھا کہ تم مدرس سے کیوں نہیں جاتے اس نے کہا میں مدرس سے جاتا ہوں اور روزانہ جاتا ہوں لیکن آج ذرا گھنٹے بر کے بعد جاؤں گا یعنی کہ تھوڑی دیر کے بعد جاؤں گا باپ نے اسے پوچھا کہ تمہارا بھائی بھی کیا تمہارے ساتھ جاتا ہے تو سلیم نے جواب دیا کہ نہیں وہ میرے ساتھ نہیں جاتے میں اکیلا جاتا ہوں اس لیے کہ بھائی جو ہیں وہ اپنے ایک ہم جماعت کے ساتھ مسلسل تیاری کر رہے ہیں ان کے اگلے ماں پیپر ہیں تو وہ پیپروں کی تیاری کے لیے وہ اپنے ہم جماعت کے گھر چلے جاتے ہیں صبح صویرے وہ چلے جاتے ہیں اور کافی ٹائم گزارنے کے بعد وہ سیدھا مدرس سے کی طرف آ جاتے ہیں باپ تو کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں جو تم دوسروں کی گھر میں جاتے ہو پھر باپ کا یہ کہنا تھا تو بیٹے نے کہا جگہ تو ہے لیکن یہ ہے کہ بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شترنج ہوا کرتا ہے یہ بھی وجہ بیان کی گئی کہ جو بھائی جان ہیں وہ پڑھتے تو ہیں لیکن گنجفہ اور شترنج یعنی کہ یہ جو دو کھیل ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے ہیں اس لیے مجھے ان کے ساتھ پڑھنے میں تسلی نہیں ہوتی تو پھر باپ نے کہا تمہیں کیوں شترنج کھیل نہیں آتی تو کلاس اس میں اس ڈائلوگ میں یہ بھی بات ہے کہ جو ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں سے پڑھائی کے علاوہ کسی دوسرے موضوع پر بات نہیں کرتے جیسے کہ اس نے بتایا گیا کہ تم شترنج کیوں نہیں کھیلتے ظاہر ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ نہیں کھیلنا یا وہ کھیلنا نہیں چاہتا تو پھر باپ نے وجہ پوچھی کہ تم کیوں نہیں کھیلتے پھر اس نے بتایا کہ میں اس لیے نہیں کھیلتا کہ مجھے یہ کھیل پسند نہیں باپ نے جب یہ سوچا یہ سنا اور بعد میں سوچا کہ اس کو یہ کھیل کیوں پسند نہیں اس لیے پسند نہیں یہ تو اس طرح کے جو کھیل کود ہیں یہ بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے خود بھی دیکھا ہے پھر باپ نے اپنے بیٹے سے بیان کیا یہ کہ بھئی میں نے تو تمہیں خود دیکھا ہوا ہے کہ تم بہت شوک سے کھیل کھیلتے ہو تو اب ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ تمہیں یہ کھیل پسند نہیں ہے تو بیٹے نے کہا کہ مجھے سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں باپ نے پھر اس پر خیرانگی کا اظہار کیا اور پوچھا کہ تمہیں کیوں یہ کھیل برے معلوم ہوتے ہیں کیا تم مجھے اس کی وجہ بتاؤ گے تو اس نے کہا آگے سے کہ آپ صحیح کہتے ہیں میں کھیلوں کے پیچھے دیوانہ ہوتا تھا میں پاگل ہوتا تھا لیکن اب مجھے ان سے دل سے نفرت ہو گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے محلے میں چار لڑکوں کو دیکھا جو کہ اپنی بگل میں یعنی کہ اپنے بازو کے نیچے اپنی کتابیں دبائے گلی میں آتے جاتے ہیں تو پھر باپ نے کہا وہ والے لڑکے یعنی کہ اس کا ہلیا بتایا تو لڑکوں کا ہلیا کیا تھا ایسی جوتیاں وہ پہنے ہوئے تھے جن کی ایڈیاں بیٹھی ہوئی تھی چھوٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے بال منڈے ہوئے ان کے سر انچے پجامے اور بڑی لمبی لمبی سی ان کی کمیزیں تھی تو بیٹے نے کہا جی وہی چار لڑکے تو پھر باپ نے کہا ایسی کونسی بات ہے جو تم نے ان چاروں میں دیکھی کہ تم نے کھیل کود کو ہی چھوڑ دیا بیٹے نے کہا ان کی بہت عجیب سی عادت ہے جب وہ راستے میں چلتے ہیں محلے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی کو ان کی کانو کان حبر نہیں ہوئی مطلب اس میں یہ کہنا تھا کہ وہ اتنے شریف لڑکے تھے کہ نہ وہ کبھی گانیاں نکالتے نہ کسی سے لڑتے جگڑتے یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ محلے میں رہتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ کسی آنے جانے والے پر آوازیں کستے یعنی کہ تنز کرتے تھے ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں وہاں بھی ان کا یہی حال ہے یعنی کہ اسی شریفانہ طریقے سے وہ وہاں پر بھی رہتے ہیں کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی نہیں کی ڈیڑھ بجے سے ایک گھنٹے کی چھوٹی ہوتی ہے اس چھوٹی میں سارے بچے مدرسے کے جو ہیں وہ کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو چاروں بھائی ہیں یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا جو ہم جماعت ہے ان چاروں بھائیوں میں سے ایک جو منجلہ لڑکا تھا وہ میرا ہم جماعت تھا میرا دوست تھا تو مجھے ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے جو اپنا سبق تھا وہ یاد نہ ہوا مولوی صاحب جو ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے کہ تم نے سبق یاد نہیں کیا تمہارا گھر ایک ایسے لڑکے کے ساتھ ہے جو بہت زیادہ لائک اور اچھا ہے سبق میں تو تم لوگوں کی گھر جو ہیں وہ منجلہ لڑکا تھا جو درمیانہ بھائی تھا ان کا جو میرا دوست تھا میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے دل و جان سے کہا کہ ہاں بھائی تم آجانا میرے گھر میں تمہیں تیاری کروا دیا کروں گا پڑھا دیا کروں گا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں چلا گیا ان کے گھر اس نے مجھے اندر بلایا دیکھا تو ایک بہت بڑی سی عورت جو تھی وہ تخت پر تخت کہتے ہیں اونچی سی جگہ پر وہاں پر جائے نماز بچھا کر جو ہے وہ قبلہ کی طرف مو کر کے کچھ پڑھ رہی تھی تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ ان کی نانی تھی جن کو ساری لوگ حضرت بھی کہہ کر پکارتے تھے میں نے سیدھا جو ہے وہ ان کے سہن میں سے گزرا اور میں اپنے دوست کے پاس جا کر بیٹھ گیا میں نے ان سے سلام نہیں لی تو جو ہی وہ اپنی جو ہے وہ نماز سے اور اپنی پڑھائی سے پارک ہوئیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم جیتے رہو میں تمہیں دعا دیتے ہوں تو غرض یہ کہ تم نے مجھ سے سلام نہیں لی لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ اللہ تمہیں نیک ہدایت دے تو کلاس جو اہدا تمہیں نیک ہدایت دے یہ اسی صورت میں کسی کو کہا جاتا ہے جب آپ کسی میں کچھ برا دیکھتے ہیں جب آپ کسی میں کچھ برا دیکھتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اپنے بچوں کو یا کسی ایسے شخص جس میں برائی دیکھتے ہیں تو اس کے بدلے میں یہ دعا دی جاتی ہے کہ اللہ تمہیں نیک ہدایت دے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ان کی اسی بات پر شرم کے مارے جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں ڈوب مروں گا میں اتنا زیادہ شرمندہ ہوا شرم و حیاء جو ہے وہ اس سے مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ برا محسوس ہوا اور فوراں جو ہے میں اپنے سے کہ میں نے یہ طریقہ کیا اختیار کیا کہ میرے سے بڑے بزرگ تھے اور میں نے ان سے سلام نہیں لی حضرت بی نے پھر مجھے کہا کہ بچے برا مت ماننا اصل میں شریفوں کا یہ دستور نہیں ہی ہے کہ وہ کسی بڑے کو دیکھیں اور ان سے سلام نہ لیں میں تمہیں ٹوکنا نہیں چاہتی تھی یعنی کہ میں تمہیں روکنا نہیں چاہتی تھی لیکن روکنے اور ٹوکنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اور یہی وجہ تھی کہ یہ نہ ہو کہ تمہاری صحبت میں رہ کر جو ہے میرے بچے بھی خراب ہوتے جائے تو جب میں نے یہ بات سنی ان کی تو میں بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اسرار کر کے کھلائی یعنی کہ مجھے بار بار انہوں نے کہا اس لیے تاکہ میں شرمندہ نہ ہوں مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا حضرت بی نے مجھے بہت زیادہ نصیحتیں کی ان وہ اپنے نوازوں کی طرح مجھے جو ہے وہ پیار کرتی تھی مدتوں میں ان کے گھر کافی عرصہ جاتا رہا اور اب یہ حالم ہے کہ میرا جو ہے وہ دل کھیل کی تمام باتوں سے کھٹا ہو گیا تو کلاس اس میں ڈیپٹی نظیر احمد دیلوی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیسے بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کر کے ہم لوگ اچھے اور نیک کام کر سکتے ہیں اور اگر ہم کسی برے راستے پر چل رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم اچھا راستہ اختیار کریں امید ہے کہ آپ اس کا خلاصہ جو ہے وہ بھی اچھے سے یاد کر لیں گے کلاس سبق نمبر پانچ توبہ تم نسوخ کی پڑھائی اس کے الفاظ مانی اور اس کا حلاصہ کروانے کے بعد جو ہے اب ہم اس کی مشک کی طرف آتے ہیں مشک میں آپ کھولیں گے صفحہ نمبر بتیس سب سے پہلے ہم کریں گے سوال نمبر سات مطن کو مدنظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پور کرے سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم ڈیش کی تھی ڈیش کی تھی دس برس کی بے میں اوپر ڈیش لینے گئی تھی ڈیش لینے گئی تھی لوٹا لینے گئی تھی سورت سے ڈیش تو نہیں معلوم ہوتا تھا سورت سے حصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا سلیم ڈٹا ڈٹا ڈیش کیا اور ڈیش کیا الگ جا کھڑا ہوا سلیم ڈٹا ڈٹا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا اگلے مہینے ڈیش ہونے والا ہے امتحان اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے اب آتے ہیں اب آتے ہیں سفا نمبر تیتیس کی طرف باؤ شاید مجھ کو عمر بھر بھی ڈیش کھیلنی نہ آئے گی ڈیش کھیلنی شترنچ کھیلنی نہ آئے گی بڑے بائجان کے پاس ہر وقت ڈیش ہوا کرتا ہے گنجفہ تو کلاس یہ تھی خالی جگہ اب ہم سوال نمبر آٹھ کی طرف آتے ہیں مطن کو مد نظر رکھ کر دوسر جواب کی صحیح سے نشان دہی کریں علف سلیم کو کس نے آ کر جگایا ایک نسوخ نے دو بیدارہ نے تین ماں نے چار حضرت بی نے تو سلیم کو آ کر بیدارہ نے جگایا بے میاں اکیلے بیٹھے ہو کیا کر رہے تھے میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے ایک شترنچ کھیل رہے تھے دو کھانا کھا رہے تھے تین کتاب پڑھ رہے تھے چار لکھ رہے تھے کتاب پڑھ رہے تھے نمبر تین ماں کی گود میں کون سو آیا ہوا تھا نمبر ایک بلی نمبر دو سلیم نمبر تین لڑکی نمبر چار بیدارہ نمبر تین لڑکی دال سلیم ڈرتا ڈرتا کہاں گیا نمبر ایک مدریسے نمبر دو بزار نمبر تین مسجد اور نمبر چار اوپر سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اب آگے اکثر کون گبرائیہ کرتا ہے نمبر ایک مپتدی نمبر دو چول نمبر تین جھوٹا اور نمبر چار نالائک تو نمبر ایک مپتدی کھیل کے پیچھے کون دیوانہ بنا رہتا تھا نمبر ایک نسوخ نمبر دو سلیم نمبر تین بدارہ اور نمبر چار منجلہ لڑکا نمبر دو سلیم تو سبق نمبر پانس نسوخ سلیم کی گفتگو کی پڑھائی اس کے خلاصہ اور اس کی مشک جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکی ہے سبق نمبر پانچ نسوخ اور سلیم کی گفتگو کی مشک میں اب ہم مجھ سے سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں بدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا بدارہ نے سلیم سے کہا صاحب زالے اٹھئے بالا ہانے پر میاں صاحب آپ کو بلا رہے ہیں سوال نمبر ایک بدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا بدارہ نے سلیم سے کہا کہ صاحب زادے اٹھئے بالا ہانے پر میاں صاحب آپ کو بلا رہے ہیں سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسوخ کے پاس جانے سے کیوں انکار کر دیا سوال نمبر دو جب سلیم نے کہا کہ امی جان آپ میرے ساتھ چلیے تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری گود میں لڑکی سو رہی ہے میں اس کی نیند ہراب کرنا نہیں چاہتی ہی تم اکیلے ہی ابباجان کے پاس چلے جاؤ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسوخ کے پاس جانے سے کیوں انکار کر دیا جب سلیم نے کہا کہ امی جان میرے ساتھ چلیے تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری گود میں لڑکی سو رہی ہے میں اس کی نیند خراب کرنا نہیں چاہتی تم اکیلے ہی ابباجان کے پاس چلے جاؤ اب آتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرس سے کیوں نہیں جاتا تھا سلیم نے ابباجان کو بتایا کہ وہ چاروں لڑکے بڑی خوبیوں کے مالک ہیں راہ چلتے ہیں تو نظری نیچی کی یہ ہوئے نا گالی بکتے ہیں نا جھوٹ بولتے ہیں اور نا ہی کسی سے جگڑتے ہیں محلے میں کسی کو کانوں کان عبر نہیں ہوتی محلے میں بے شمار لڑکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر پانچ نسو اور سلیم کی گفتگو کی پرہائی خلاصہ اور اس کی مشک کے بعد اب ہم آتے ہیں اس کے محسس سوالات جو کس کی مشک میں ہیں تو محسس سوالات کی جوابات جو ہیں ہم لکھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ پڑھ کر بھی آپ کو بتا دیں گے ہنجی سوال نمبر ایک بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا بیدارہ نے سلیم سے کہا کہ صاحب زادے اٹھئے بالا ہانے میں میاں صاحب آپ کو بلا رہے ہیں بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا بیدارہ نے سلیم سے کہا کہ صاحب زادہ اٹھئے بالا ہانے میں میاں صاحب آپ کو بلا رہے ہیں سوال نمبر دو سلیم کی سلیم کی میاں نے سلیم کے ساتھ نسوخ کے پاس جانے سے کیوں انکار کر دیا جب سلیم نے امی جان سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیے تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا میری گود میں لڑکی سو رہی ہے میں اس کی نیند حراب نہیں کرنا چاہتی تم اکیلے ہی ابباجان کے پاس چلے جاؤ سوال نمبر دو سلیم کی مانے سلیم کے ساتھ نسوخ کے پاس جانے سے کیوں انکار کر دیا جب سلیم نے اپنی امی جان سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری گود میں لڑکی سو رہی ہے میں اس وقت اس کی نیند حراب نہیں کرنا چاہتی تم اکیلے ہی ابباجان کے پاس چلے جاؤ اب سوال نمبر تین کی طرف آتے ہیں سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا ایک ماہ کے بعد امتحان ہونے والا تھا سلیم کا بھائی اپنے دوست کے گھر جا کر امتحان کی تیاری کرتا تھا وہاں اسے دیر ہو جاتی تھی وہ وہی سے مدرسے چلا جاتا یہی وجہ تھی کہ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے نہیں جاتا تھا اب سوال نمبر چار کی طرف آتے ہیں سلیم نے چاروں لڑکوں کی کیا حوبیاں بیان کی سلیم نے اپنے ابباجان کو بتایا کہ وہ لڑکی بڑی حوبیوں کے مالک ہیں راہ چلتے ہیں تو نظریں نیچھی کیے ہوئے رہتے ہیں نہ گالی بکتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی کسی سے جھگڑتے ہیں راستے میں کوئی بھی مل جائے تو اسے سلام کرتے ہیں چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو کئی برس سے اس محلے میں رہ رہے ہیں لیکن لیکن کسی کو کانو کان حبر نہ ہوئی محلے میں محلے میں بے شمار لڑکیں ہیں لیکن کوئی بھی ان جیسا نہیں چھٹی کے وقت دوسرے بچے دوسرے بچے کھل کھول میں محلے میں مسروف ہو جاتے ہیں لیکن یہ چاروں بھائی چاروں بھائی نماز پڑھتے ہیں سلیم نے چار لڑکوں کی کیا حوبیاں بیان کی سلیم نے اپنے ابباجان کو بتائے کہ وہ لڑکے بڑی حوبیوں کے مالک ہیں راہ چلتے ہیں تو نظریں نیچی کیے ہوئے رہتے ہیں نہ گالی بکتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی کسی سے جھگڑتے ہیں راستے میں کوئی بھی مل جائے تو اس سے سلام کرتے ہیں چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو کئی برس اس محلے میں رہ رہی ہیں لیکن کسی کو کانو کان حبر نہ ہوئی محلے میں بے شمار لڑکے ہیں لیکن کوئی بھی ان جیسا نہیں چھٹی کے وقت دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں لیکن یہ چاروں بھائی نماز پڑھتے ہیں اب آتے ہیں سوال نمبر پانچ کی طرف حضرت بی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی حضرت بی چاروں لڑکوں کی نانی تھی انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بیٹا اگرچہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا لیکن پھر بھی میں تمہیں دعا دوں گی جیتے رہو عمر دراز ہو بیٹا برا مت ماننا یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ جو بڑا ہو اسے سلام کرتے ہیں میں تم کو نہ ٹوکتی لیکن لیکن تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے اٹھتے بیٹھتے ہو اس لیے تم کو اس لیے تم کو جتا دینا ضروری ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے